رسکار بہت سواغت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹرل نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں پنک کجرو تیلا کس کا ہوگا منگل کل منگل بار ہے اور ہریانہ بیدھان سبات چناؤں کے نتیجے آنے والے ہیں یعنی کہ مدگڑ نہ ہوگی ہریانہ کے کئی نیتاؤں کے لیے آج فیرات بہت اہم ہونے والی ہے بی جے پی اور کانگریس کے نیتاؤں کے ساتھ ہی شیطریت دلوں کے نیتاؤں کو بھی شایدی آج فیرات کو نید آئے گی دل کی دھڑکنیں بڑی بھی نظر آئیں گی تمام ان امیدواروں کی جنہوں نے قسمت آزمائی ہے اس بیدھان سبات چناؤں میں بیدھان سبات چناؤں کے نتیجوں کا انتظار سب کو ہے ایکزٹ پول کا اشارہ مل چکا ہے اس کے بعد بھی سبھی دل اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو چرچہ کل آنے والے چناؤں بھی نتیجوں پر آج تو ہریانہ بھی دھان سبات کے چناؤں شیطر میں اب بھی نام کا وقت آ چکا ہے اور اس مہا ید مہا مقابلے کا بیجیتہ کون ہوگا یہ جاننے کے لیے ہر کوئی بیتاب ہے چرچہ ہم اس پر کریں گے کہ کس کی سرکار کس طریقے سے بننے جا رہی ہے حالانکہ ایکزٹ پول کا ہلکا سا اشارہ دکھائی دیرہا ہے اگر وہ سٹھیک ثابت ہوتا ہے تو پھر کانگریس کی بلے بلے ہے بیجی پی کے لیے سوچنے والی بات ہوگی چرچہ میں ہمار ساتھ موجود ہے دیوین کتھوری ہے سوچنے ایڈیٹر پانی پر ڈکٹر میش کمار ہے سوچنے ایڈیٹر ہسار ویرین سونی جی ورش پترکار ہم چرچہ کریں اس سے پہلے مہا ید کا بھیجیتہ کون ہوگا یہ جاننے کے لیے بیتابی میں کل مندلوار کے دن مدگڑنا یعنی کی ایک ہی راشی سبھی سیاسی دلوں کی دھڑکنیں امیدواروں کی دھڑکنیں بڑھتی بھی دکھ رہی ہیں ہر کوئی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہا ہے کیسے ایک ریپورٹ کا ذریعہ آپ وہی نیلوگ کو ایک سیٹ پر جیت ہانسل ہوئی تھی اور انہی نے سات سیٹوں پر قبضہ کیا تھا یعنی کی کسی بیدل کو اکیلے سرکار بننے والے آنکڑیں نہیں ملے تھے لہٰذا بیجی پی نے جی جی پی کے ساتھ گڑ بندن کر سرکار بنانے کا کام کیا تھا اور لگاتار دوسری بار بیجی پی ہارینا کی ستھا کی کورسی پانے میں کامیاب رہی تھی اس بار بھی ہرینہ کے چنانوی رن میں اترے سبیدل اپنی جیت کا دعویٰ ٹھوک رہی ہیں ہر کوئی اپنی سرکار بننے کا دم بھر رہا ہے آنکہ اس بار ساری لڑائی بیجی پی اور کانگریس کے بیچے دکھائی دے رہی ہے اکترہ بیجی پی تیسری بار ہرینہ میں سرکار بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے تو دوسری طرف کانگریس اپنی جیت کو لے کر پوری طرح سے آشورست دکھائی دے رہی ہے موسیقی اس کے ساتھ ہی ٹوٹل ٹی وی کے ایکزیٹ پول کے ساتھ تمام میڈی ایجنسیز کے ایکزیٹ پول کے آنکڑے پر بھی مزر ڈالیں تو کانگریس بہومت کی سرکار بنا سکتی ہے اور بیجی پی کے ہاتھ سے ست تک فسل سکتی ہے کانگریس پارٹی ایکزیٹ پول کے بعد سے اپنی جیت کو لے کر پوری طرح سے بھروسی میں ہیں تو وہیں بیجی پی ایکزیٹ پول کو نکارتی دکھائی دے رہی ہے بیجی پی کا کہنا ہے کہ سرکار ان کی ہی آ رہی ہے ہریانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی ہیٹرک ہوگی اور جمہویوم کشمیر میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے نتریتو کی پہلی بار سرکار بننا سنشتیت ہے تو ایکزیٹ پول دیکھ کر اتی اتصاہ میں ہیں کل ان کا سارا اتصاہ دس بجے کے بعد گائب ہو جائے گا وہ ایمیوم کو اور نیرواشان آیوک کو گالیاں دینے کی تیاری کرنے لگیں گے وہیں کانگریس میں جیت کے سکب گھاہٹ کے ساتھی سی ایم کے چہرے کو لے کر جاری سنگرام بھی زور پکڑتا نظر آ رہا ہے ہریانہ میں سی ایم فیز کو لے کر کماری سیل جانے کہا کہ سی ایم کے چہرے کا فیصلہ آئی کمان کرے گا یعنی کہ اگر کانگریس کے ہاتھ ستھا لگتی ہے تو جیت کے بعد کانگریس آئی کمان کو پہلی جدو جہد ہریانہ میں نوکھی منتری بنانے کو لے کر کرنی ہوگی اور اس جدو جہد کو آسانی سے نپٹانا کانگریس کے لیے قطعی آسان نہیں ہوگا لوگوں کی امیدیں ہیں کانگریس پارٹی سے امیدیں ہیں یہ سب پیکٹرز ہیں جو ان برگوں کو چھتیس برادری کو آج کانگریس کی اور آخریشت کر رہے ہیں اور مجھے پورا وشواس ہے کہ یہ ساری چیزیں ہریانہ کے ہت میں بھی ہوں گی اور کانگریس کی سرکار بنے گی پرچن بہمت سے سرکار بنے گی لوگ کانگریس کو بھوٹ دیں گے اب تو خیر مشینوں میں بند ہو گیا ہے سب کچھ اور کل نکل آئیں گے اگزٹ پول بھی آپ لوگوں کے بائی این لاج اسی بات کو کہہ رہے ہیں رینج اوپر نیچے ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی لیکن ہمارا وشواس ہے کہ 60 سے اوپر ہی اوپر بیرال اس بار کس کے ہاتھ میں ہریانہ کی ستھا کی چابی لگتی ہے جاننا بہت دلچسپ ہوگا کل منگلوار کا دن ہے اور اس دن ہی مدگرنا ہے لیکن اس منگلوار کو کس کا منگل ہونے والا لائے جاننے کے لیے ہر کوئی مدگرنا کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے ہرینا ڈیس ٹوٹل ٹی وی تو ہریانہ ویدانسوا چناؤں کو لے کر ایک جبردست پرچار ابھیان دیکھا گیا بی جے پی کانگریس کا اور شیطری دلوں کا جہاں آروپ پرتیاروپ کا دور اور اس کے بعد بوٹنگ ختم ہوئی بوٹنگ ختم ہونے کے بعد ایکجٹ پول سامنے آئے ایکجٹ پول میں سنکیت ملتے دکھائی دیئے کہ سکتا پریورتن ہو سکتا ہے ہریانہ میں ایسی آہر دکھائی دی اور کانگریس کی باچہ کھلٹی وی نظر آئی تمام بڑے سے چھوٹا نیتا بیان دیتا نظر آیا کہ دیکھئے پون محمد کی سپشت محمد کی سرکار کانگریس کی بننے جا رہی ہے لیکن کل ہے منگل بار منگل بار کو مدگرنا ہوگی اور منگل بار کو کس کا منگل ہوگا سب سے بڑا سوال یہ ہے دیوین چرچا کی شروعات آپ سے کرنے جا رہے ہیں ایکزٹ پول بھی دیکھ لیا اور بوٹنگ پرسنٹیج بھی دیکھ لیا گیا حالانکہ کل نتیجے آئیں گے تو اس کے بعد اصل سوال اور جباب کا سلسلہ شروع ہوگا لیکن آج کے لئے کیا ہے دعوے ابھی بھی ہو رہے ہیں کل تک بی جے پی والے بھی سامنے آ رہے تھے آج بی جے پی کی طرف سے کمی لوگ کہہ رہے ہیں کمی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار بن رہی ہے دیکھیں پنکچ دو بات یہ جو آٹھ اجنسیوں کے یا جو پرمک چینل جن میں ٹوٹل ٹی وی بھی شامل ہے جو ہمارے ایکزٹ پول کہہ رہے ہیں جو ہم اوسط نکالے آٹھ الگ لگ اجنسیز کے جو ایکزٹ پول آئے ہیں ان کا لگ بھک ایک ہے کہ کونگریس بہومت کی سرکار بنا رہی ہے کونگریس کی پچپن سیٹے تک آ رہی ہے ہم نے بھی دکھایا کہ 42 سے 52 سیٹے آ رہی ہے کوئی بڑے چینل اجنسیاں پچپن تک بتا رہی ہے سب کی رائے ایک جیسی ہے ایسی ستھیتی میں ہم کیسے ماننے کہ کہیں چوک بہت بڑی چوک ہو سکتی ہے تھوڑا بہت اولٹ پھر ضرور ہو سکتا ہے لیکن آٹھ لوگوں کی رائے الگ الگ ہوتی تب تب ہم مانتے ہیں جب ان کی رائے ایک جیسی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ زیادہ سمبھامنا یہ ہے کہ کونگریس ستہ میں آ رہی ہے کونگریس کو بہومت مل لائے دوسری بات یہ بی جے پی کے لیے جو ستھیتیاں بنی ہوئی تھی دوسرے کاریکار میں دوزار انیس کے بعد جب سرکار بنی جس طریقے کے مدے تھے وپکش آکرامت طریقے سے سرکار کو گہرے ہوئے تھا مدے مدوں کی کمی نہیں تھی اور جو حالات تھے اس کو اگر ادھار بنائیں تو لگتا ہے کہ جو ایکزیٹ پول آیا وہ میرے پر لگتا ہے حقیقت کے نزدیک ہے ایک بات یا آج یہ بھی ہو رہی ہے پانکج پانی پت کی بات کرو یا پوری جیٹی روڈ بیل کی کچھ ایسے امیدوار جن کے بارے میں سمبھاونہ آئے کہ وہ چناؤں جیت رہے ہیں ان کے جو سمرتک ہے ان کے وہ آج گلی گلی گھوم رہے ہیں میڈیا کو فون کرے ہیں میرے کو بھی کئی فون آئے کہ کیا کیا حالت ہے کیا ہمارے نیتہ جیت رہے ہیں مطلب گھبرات ہے دل ڈھکڈا کر رہا ہے ان کا بھی جن کی جیت کی سمبھاونہ زیادہ ہے اپنے اپوننٹ کے مقابلے اپنے ویرودی کے مقابلے تو میرے کو لگتا ہے کچھ حالات اس طرح کی بنے ہوئے تھے ڈر تو ابھی بھی لگ رہا ہے جن کو ہم مان کر چلے ہیں کہ وہ پلس ہے ایڈوینٹیج لے رہا ہے ایج لے رہا ہے لیکن وہ بھی اگر ڈرے ہوئے ہیں تو مطلب اولٹ فیر کی ستھی ہو سکتی ہے لیکن میں ایک بار ضرور کہوں گا بی جے پی کے جو پرستیتیاں تھی رائنیتک سیاسی حالات تھے بے شک سنگٹھن مضبوط ہے بہت کوشش کی پردھان منتری خود چار بار ہریانہ میں آئے چھوٹے سے ہریانہ میں چار بار جمہو کشمیر سے جب واپس آئے دلی تو ہریانہ ہوتے ہوئے گئے شروعات کو چھہتر سے ہوئی ہسار گوہانہ اور لاسٹ میں جن سب آتی وہ پلول کے پرستیلہ میں ہوئی تھی چار جن سب آئے تو پردھان منتری نے لکھی امی شاجی تین بر آئی یوگی آدیتیا ناد راج رات سنگھ جے پی نڈا مطلب تمام بڑے ستارے بی جے پی کے فیلڈ میں ہریانہ کے اُترے تھے لگتا ہے پارٹی کو کہنا کہیے انمان یا اندازہ تھا کہ ستھیتی زیادہ اچھی نہیں ہے کسی وجہ سے میں کہتا ہوں ایکزیٹ پول جو ہم دکھا رہے ہیں جو ایکزیٹ پول کے پلینام نتیجے جو آنکڑے آ رہے ہیں میرے کو نہیں لگتا کہ یہ آنکڑے جھوٹے ہوں گے تھوڑا بہت اُلَد فیل ضرور ہو سکتا ہے تو اب چونکہ کچھ گھنٹوں کا انتظار ہے اب تو شام بھی ہو گئی ہے خالی رات بھر گزرنی ہے صبح آٹھ بجے یہ سب شروع ہو جائے گا منٹ درمیرت گھنٹے پر گھنٹے ساری چیزیں دھیرے دھیرے ساپ ہوتی جائے گی بس اب شام ہو گیا رات ہونا باقی ہے اور رات کے بعد صبح تصویر کی جھلک نظر آنے لگے گی میرے شاہ آپ کے پاس آ رہا ہے قیامت والی رات کہہ سکتے ہیں سیاسی دعویداروں کے لیے جو امید جتا رہے تھے جو بیدھائیگ بننا چاہ رہے تھے جو سرکار بنانا چاہ رہے تھے اگر ان کے من مطابق فیصلے نہیں آ رہے آب ہی رہے پھر بھی ابھی ای بی ایم میں قید ہے سارے نتیجے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا انیس بیس ہو سکتا ہے اوپر نیچے آکڑے ہو سکتے ہیں جو جیت رہا ہوگا جو مان رہا ہوگا میں جیت رہا ہو سکتا وہ ہار جائے جو ہار رہا ہوگا وہ ہو سکتا وہ جیت جائے ان سب کی بیچ کتنی مہتپون ہے آج کی رات سوی آٹھ بجے تک کا یہ سمائے دیکھیں اتنا تو ہم مان کر چل رہے ہیں کہ بھارتی جردہ بارٹی کے خلاف ماہول تھا اور اس کا خامیازہ اٹھانا پڑے گا جب کانگرس پارٹی خود چنانو چھوڑ چکی تھی تب 31 سیٹوں پر پہنچی تھی جب سب سے کمزور کینڈیڈٹ پیچھلے ویدان سبہ چنانو 2019 کے ویدان سبہ چنانو کا مذکر کر رہا ہوں کانگرس پارٹی اپنا چنانو چھوڑ چکی تھی ایک طریقے سے سرینڈر کی ستھی تھی اس وقت بھی 31 ویدھائی کانگرس پارٹی کے جیت کر صاحب نے آیا اور اس بار تو بڑے حوصلے کے ساتھ کانگرس پارٹی صاحب نے کھڑے تھی اور جنتہ میں ناراضگی اس پر شروپ سے دیکھنے کو مر رہی 2019 کے چنانو کا ذکر کروں تو موڈی کی چہری کی ایسیپٹنز تھی موڈی کے نام کا جادو چلتا تھا لیکن اس بار جب موڈی ہرینا پردیش میں ریلیاں کرنے پہنچے تو نظر آ رہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو امیدوار اپنے سمرتکوں کو ڈھوکر ریلی ستھل تک تو لے آئے لیکن وہ جادو جو موڈی کے چہرے کا ہوا کرتا ان کے بھاشن کا ہوا کرتا اب نہیں چل رہا ہے تو ایسے میں پرشتیتیاں بدلی ہوئی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو سیٹ بیک لگنا ہے کتنا لگے گا یہ الگ بات ہے لیکن یہاں ایڈوانٹیج اپر ایج کی اگر بات کی جائے تو کونگرس پارٹی کے پاس اپر ایج ہے کیونکہ یہاں ماحول جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک خلاف نظر آ رہا تھا اور جیسا کہ میں لگاتار کہتا رہا کہ آئے دن اسی طرح کی بات جو ہے سامنے آتی ہے یہ کونگرس پارٹی کی کوششوں سے زیادہ منہور لال کھٹر کی نیتیاں کونگرس پارٹی کے کام آئی حالانکہ نائب سنگ سینی نے کافی زیادہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کیا لیکن ایک مہینے کا بقت اگر نائب سنگ سینی کو اور ملتا تو شاید تصویر اور زیادہ بدلتی ہوئی نظر آتی اور ہم پھر ذکر کر رہے ہوتے کہ آپ مقابلے کی ستیتی ہے لیکن مقابلے کی ستیتی آنے سے پہلے ہی کوڈ آف کنڈیکٹ لگیا جو گوشنائیں نائب سنگ سینی کر چکے تھے انہیں زمین پر نہیں اتار پائے جس کے وجہ سے لوگوں کی نارازگی کی جو انٹینسٹی تھی جو اس طرح تھا اس میں کمی بہت زیادہ کمی جو ہے نائب سنگ سینی نہیں کر پائے جس کا ریفلیکشن اب اس ایکزپ پول کے ذریعہ ہمیں دیکھ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی منہولال کھٹر کے وقت ہمیں یہ اندازہ لگ رہا تھا کہ ساتھ سے دس سیتوں پر بھارتی جنتہ پارٹی آگامی ویدان سوچو نومینے پر جائے گی لیکن جیسے نائب سنگ سینی نے کورسی سنبھالی اور آئے دن پرستیتیاں بدلتی چلی گئے اور مجھے لگتا ہے کہ اب جو ذکر ہمارے ایکزپ پول میں چل رہا ہے تو ستائی سے پہتیس سیتوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں اگر سات سے پہتیس تک کا سفر تہہ کر لیا گیا دس سے پہتیس تک کا سفر تہہ کر لیا گیا تو پھر یہ مان کر چلیے کہ کئی گناہ زیادہ بڑتی ہوئی انہیں ظر آئیے اور اس میں ایک بڑا یوگدان کانگریسیوں کا بھی ہے وہ کانگریسی جو اپنے امیدوار کو جیتے ہیں دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے بھی اپنے امیدواروں کو ہرانے کا کام کیا ہے لیکن باوجود اس کے نتاؤں کے ووٹ ٹرانسفر کرنے کی جو اکشمتہ ہے وہ اب گھٹتیوں میں ظر آئیے کیونکہ لوگوں کا اپنا گصہ افعان پر تھا اور جس کا ریفلیکشن اس ایکزٹ پول میں دیکھنے کو مل رہا ہے بلین جی اگر ایکزٹ پول کے حساب سے ہم نتیجوں کی امید کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ساف ہوتی دکھائی دے رہی ایک تو وہ کی تیسری بار کوئی بھی دل سرکار نہیں بنا پایا اور پردیش میں آپ لوگوں کے ذریعے درشک جان پائے ہیں سمجھ پائے ہیں ایک تو یہ نہیں ہوگا دوسرا یہ کی ایک مطق یہ بھی تھا کہ جس کی کیندر میں سرکار ہوتی ہے اس کی پردیش میں سرکار آنا زیادہ اس کی سمحاؤنا ہوتی ہے اگر بی جی پی سرکار نہیں آ رہی ہے تو پھر یہ میتھک پہ توڑ جائے گا اس بار دیکھیں یہ میتھک جس کو جو اپیوکت لگتا ہے بھارتی جاندہ پارٹی کو یہ اپیوکت لگتا ہے کہ کیندر میں جس کی سرکار ہوتی ہے راجے میں بھی اس کی سرکار ہوتی ہے یہ بھارتی جاندہ پارٹی تو بھارتی جاندہ پارٹی کے پکش میں یہ بات جاتی نہیں ہے اور دیکھیں یہ ایک بات کیونکہ کانگریس کو یہ بات اپیوکت لگتی ہے کانگریس کے انکول لگتی ہے تو کانگریس اس بات کو کہہ رہی ہے کہ دو کارے کال کے بات تیسری بار کوئی بھی سرکار سبتہ میں آئی نہیں ہے چاہے بھپیندر سنگھ گھنڈا کا کارے کال رہا ہو چاہے منورلال جی کا اب جو اس کے بعد اب دکھائی دے رہا ہے نیا پسینی کا تو یہ اب تیسری بار سرکار کا آنا بھارتی جاندہ پارٹی کے لیے مشکل لگ رہا ہے بلکل کئی سمدھامنا لگ نہیں رہی ہے اور دیکھیں بھارتی جاندہ پارٹی کے ایک بات تو ہو سکتی ہے کہ اس بھارتی جاندہ پارٹی کے لیے جو سیٹیں ہیں جو ملکہ کانگریس کی سیٹیں پندرہ آئی تھی یعنی دو کارے کال رہے کانگریس کی سیٹیں پندرہ آئی تھی لیکن بھارتی جاندہ پارٹی کی اب جب سیٹیں دیکھیں گے تو سیٹیں پندرہ سے جیادہ ہوں گی اس میں کوئی سندھی نہیں ہے بھارتی جاندہ پارٹی نے چنو مڑی دنبیرتا سے لڑا ہے اس میں بھی سندھی نہیں ہے لیکن جن محول جو ہے جنتہ کا جو ایک بھاو بنا ہوا تھا جو جن بھاتا برن تھا جو چھویں بنی ہوتی سرکار کی اس سے تو دھومیل ہوئی ہے لوگوں میں اکھروش تھا یہ سباوک ہے اگر اکھروش نہیں ہوتا تو منورلال جی کو کیوں بدلا جاتا اب دیکھیں اس کی شروعات کہاں سے ہوئی سب سے پہلے پردیش ادھیاکش جو ہے عمر کا جنگڑ چل رہے تھے عمر کا جنگڑ کو بدلا گیا شروعات عمر کا جنگڑ سے ہوئی بھارٹی کے پاس کوئی سپش نیتی تھی نہیں عمر کا جنگڑ کو بدل کر نیب سینی کو دیکھش بنایا گیا پھر لگا اس سے تو کوئی انکول واتران نیلے گا نہیں تو پھر منورلال کوئی بدل دیا گیا اور منورلال جی جگہ پر جو ہے نیب سینی کو لا دیا گیا اب اس کے بعد کافی دن منتیار کیا گیا لوگ سبا چناؤ کے بعد پھر جو ہے مولال بڑولی کو پردیش دیکھش بنا دیا گیا بھارٹی انتہ پارٹے کے پاس اپنی کوئی نیتی نہیں تھی کوئی بھی جو ڈھوس رن نیتی ہونی چاہیے تھی اس معاملے میں تو کندر کا ہی دوش ہے پردیش یہ کہا ہی کی تو کوئی بھومکا ہے ہی نہیں جو پردیش نردیت تم نے کہا تھا کوئی اسائے کی صدیت میں تھا جو کوئی فیصلہ کیا کندر نہیں کیا اگر اگر کچھ اب پرنام انکول نہیں آتے بپریت پرنام آتے ہیں تو اس کا دوش کندر پر ہی جائے گا کیونکہ یہ پریوک کندر نہیں کیا اگر 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 دنکڑ کو پردیش دیکش رکھا جاتا منورلہ دی مکہ منتری بنے رہتے جو پہلے سے آپ نے دوش رچ نہ کر رکھی دی تو اس کا پرنام آلگ ہوتا اب آپ نے اپنی رن نیتی چناؤ کے وقت تو بدل گئی جب یود کے میدان میں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنی رن نیتی بدل دی تو اس کا او بیسی کاری کیا فیدا ہوگا اب آپ جاتوں کے ساتھ او برگاہ دنکڑ کو تو آپ نے اس لیے دلشت پنایا تھا کہ ہم نے جاتوں میں اپنی چھوی بنانی ہے جاتوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے آپ نے ان کو ہی بدل دی تو جات سمجھا کوئی حد کیسے جھوڑے گا تو یہ پارٹی کو اس بات کا جواب تو دینا پڑے گا جب چناؤ پرنام آئیں گے تو اس طرح کے پرشن اٹھنے سباوی ہیں دیویند آپ کے پاس آ رہے ہیں حالانکہ کانگریس کو لے کہ ایک دلچس سوال میرے من میں آ رہا ہے لیکن اس کو بعد میں ہم کریں گے بی جے پی کی بات کریں ایک بہت بڑا مجبوط گڑوندھن ایک دس طریقے سے بی جے پی ایک سمجھنیے کے ساتھ چلتی ہے چاہے وہ آر ایس ایس کو اور چاہے بی جے پی کے کاری کرتا ہوں اس کا ایک الگ طرح کا گڑجور ہے جو کام کرتا ہے بی جے پی کے لیے آر ایس ایس کا کاری کرتا بھی سویم سیبک بھی اس کا بھی ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں پر جوڑ لگتا ہوا لگاتا ہوا وہ دکھائی دیا سنگ والا لیکن اس کے بعد بھی پرنام نہیں آئے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس پنہ پرمک تک کی ٹیم ہے ایک مجبوط ٹیم ہے وہ ٹیم بھی کام آپ کی نہیں کر پائے وہ چوک والی بات اگر آئے گی کوئی پوچھے گا تو کہاں پر آپ چوک گئے کہاں پر آپ کا لپ فول رہا کہاں سے آپ اچھا کر سکتے تھے آپ اچھا نہیں کر پائے وہ کون سا پوائنٹ ہوگا بی جے پی کے لیے دیکھیں پنکر جی لوگ سبح چناؤ مئی میں ہوا ہے ابھی اسی سال مئی میں رسس کی جو کارک کرتا تھے میں نے پہلے بھی بتایا تھا چونکہ حالات تھوڑا سا وپریت تھے سیاسی سمی کرن بی جے پی کو سوٹ نہیں بیٹھ رہے تھے لیکن موڈی جی کا چہرہ آگے تھا لوگ سبح چناؤ میں بھی جو رسس کے نیتا ہیں انہوں نے مورچہ سنبھالا تھا پوری ترک کھل کر بی جے پی کی سمرتن میں ان کے سائیوک کرتا ہے نظر آئے میں کو یہ بھی ایک خبر تھی میں نے بتایا بھی تھا کہ رسس کے جو بڑے نیتا دلی میں بیٹھتے ہیں جو پرانک پر چارک ہے یا بڑے عوضے سنبھالے بیٹھے ہیں انہوں نے یہاں کی جو رسس کارک کرتا ہے زلو کے پانی پت کے جی ٹی روڈ بیلٹ کے ہاتھ زلے سے رسس کارک کرتا ہوں کو دلی میں بلائیا تھا اور ان سے فیڈ بیک لیا تھا کہ بی جے پی سرکار کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں فیڈ بیک اچھا نہیں تھا رسس کے نیتا ہوں کو جو دلی میں بیٹھے ہیں تو ان کو جب لگا کہ لوگ سبا چناؤ کی بات کروں ان کو لگا کہ پبلک سینٹرینٹس کچھ خلاف جا رہے ہیں تو رسس نیتا ہوں نے خود مورچہ سنبھالا میٹنگیں لی بی جے پی کے نیتا ہوں کے ساتھ میٹنگ لی سمالکہ میں جو سینٹر بنا ہوئے سیوہ سادنا کے اندر بنا ہوئے جہاں رسس کا سینٹر ہے لیکن بی جے پی نیتا ہوں میٹنگ کرتے ہیں سمیلن کرتے ہیں تو رسس کھل کر لوگ سبا چناؤ میں موڈی جی کے بی جے پی کے سمرتن میں آیا لیکن اس کے باوجود پن سیٹے ہاتھ سے نکل گئی ہریانہ میں اب جب ویدھان سا بات چناؤں ہے میں نے پھر دیکھا کہ رسس کے جو زلہ ستر کے کارے کرتا پدہ دیکھا رہی ہے ان کے بھی بھومی کا کیمپین میں رہی ہے لوگوں سے ملے میٹنگیں کی اور یہ جو پرسوں پانک تاری کو مدان ہوا ہے جو سٹور لگتے ہیں ہیلپ ڈیسک لگتے ہیں جو پارٹیوں کی طرف سے اس پر بھی میں نے دیکھا رسس کے جو زلہ ستر کے نیتا تھے کارے کرتا وہ مورچہ سنبھال لے ہوئے تھے سلپ بنا رہے تھے اور آنکھوں میں ووٹرز کے بات بھی جو بہاشہ ہوتی ہے سانکیتک وہ بھی کر رہے تھے کہ آپ دھیان کرنا تو لوگ سترہ کے بات ویدھان سا بات چناؤں میں بھی رسس کا پورا ہستک چھے پورا سہیوگ بی جے پی کو رہا ہے دوسری بات کہ جو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں رسس ہو چاہے بی جے پیو چاہے کونگری سے کوئی بھی پارٹی ہو پنکر جب وہ پبلک سینٹیمنٹ سے سرکار کے خلاف ہو جائے یا ویروہ انٹی انکمبینسی والا فیکٹر ہو جائے تو پھر سارے پریاس رج نہیں لاتے ہیں کچھ اثر ضرور ہوتا ہے ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے لیکن جب پبلک سینٹیمنٹ جن بھاونا جب کسی سرکار کے خلاف ہو جائے یا اس کی دھارنا بن جائے کہ یہ جن ہتیشی سرکار نہیں ہے ایک رویہ جو ووٹس میں بنتا ہے وہ بی جے پی کے خلاف رہا دوسرا بدلاؤ کی جو ایک چہات ہوتی ہے بدلنے کی جو دیکھیں مانوی سبھاو ہے ہر آدمی کسی بھی چیز کو بار بار نہیں اس کو مطلب دیکھ پاتا ہے اس کی پسند یہ نہیں ہوتی کہ ہر پرانی چیز اس کے سامنے آئے تو تھوڑا سا بدلاؤ والا جو ایک سبھاو ہوتا ہے بھاو ہوتا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے تیسرا اس چناؤ میں لوگ سبھا چناؤ کے بعد کونگریس میں جان آئی ہے اتصاہ بڑا ہے حالکہ سنگٹن آج دس سال میں بعد بھی بینہ سنگٹن کے کونگریس چناؤ لڑ رہی ہے اور پورے دیش میں یہ اپنی طرح کا پہلی پہلی مثال ہوگی کہ کوئی اتنی بڑی پارٹی بینہ سنگٹن کے دس سال میں دوسرا چناؤ لڑ رہی ہو جن بھاونا جو ہے میرے کو لیتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے ہم ایکزیٹ پول دکھا رہے ہیں ایکزیٹ پول دکھا رہے ہیں جو نتیجے آرے ہیں جو آنکھ رہے ہیں یہ جن بھاونا کا ایک آئینہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے ایک مجبوط گڑبندھن بنا میں کمجور گڑبندھن کہیں گے یا پھر سنگٹھن کہیں گے یہ اس طرح سے اس کی بیاقیہ ہو سکتی ہے محیشت آپ کے پاس میں آ رہا ہوں ایک سوال ہماری سیوگی نے پوچھا تپ چرچہ کے لئے آ رہے تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں جب بی جی پی کمجور استیتی میں ہے تو جائرسی بات ہے بی جی پی کے تمام منتریوں کی ساگھ بھی دعاو پر لگی رہے گی ایسے میں جب سوال آئے گا منتریوں کو لے کر ان کے کام کو لے کر حالانکہ جب دوسری ترم میں منتری بنے ہیں اس میں کچھ لوگ تو اس طریقے سے جنتا کے بیچ میں اتنی پہنچ بنا بھی نہیں پائے ہوں گے کی چناؤ سامنے آ گیا بٹن دمانے کا وقت آ گیا لیکن کمجوری اور ان کی طاقت کے حساب سے دیکھیں تو کس کی سیٹ خطرے میں لگ رہی ہے کون زیادہ کمجور لگ رہا کون ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی سیٹ نکال لے جائے گیا اس کا کام ایسا تھا جنتا کو پسند آ رہا تھا دیکھیں اگر منوغر ٹو سرکارگ میں جب پھر بدل کیا گیا یعنی نائب سنگھ سینی کو منتری بنا گیا اس کے بعد جو منتری بنا گیا ان کا پرفومنس آنکلن کرنے کا وقت ہی جنتا کو نہیں ملا ہاں یہ جو کیری فور ورڈ کیے گئے جیسے ہسار سے ڈاکٹر کامل گتہ کو کیری فور ورڈ کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے منوغر سرکار میں منتری تھے اس کے علاوہ رنجید سنگھ چوٹالا جو کہ بھارتی جنتا پارٹی کو الویدہ کہہ کہ نردلی چناؤں میدان میں ہو لیے تھے کونگرس پارٹی کے نزدیک جانے لے گئے لیکن وہاں پر بھی بات نہیں بنی اب نردلی چناؤں میدان میں ہے ذکر یہاں پر ڈاکٹر کامل گتہ کا چل رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ کافی خراب ستھی یہاں پر ڈاکٹر کامل گتہ کو جھیل نہیں پڑے گی سابیتری جندل کو لے کر امانا دارا تھا کہ بی جی پی کی ٹکٹ انہیں ہی ملے گا لیکن انہیں نہیں ملا تو انسار بیدان سبا میں نردلی ہے سابیتری جندل چناؤں میدان میں اتری ڈاکٹر کامل گتہ کافی خراب ستھیتی کا سامنا کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر منہور 2 کا بھی بھی ذکر کروں منہور 1 کا بھی میں ذکر کروں تو یہاں پر پاوز جو ہے سینٹرلائزد ہی تھی منہور لال بطور مکھے منتری جب تک رہے تو سارے کی شامتائیں سارے کے سارے عدیکار وہ خود میں سمیٹے ہوئے تھے اگر گھڑ بندن کی سرکار وہ چلا رہے تھے تو دشانت چوٹیلا جو ہے اپنے میکموں کا فیصلہ کر رہے تھے لیکن ہائی پاور پرچیز کمیٹی میں جو فائنل نیگوشیشن کی جو کمیٹی بنائی گئے اس میں خود مکھے منتری بنے رہے تو کوشش یہ کی گئی کہ ادھر ادھر زیادہ جو منتریوں کے ہاتھ میں بہت زیادہ کچھ نہیں اب سرکار کے پاس جاننے کے لیے جنتہ کو یہ لگا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ کسی منتری کے پاس جائیں وہ منتری کام کر دے جہاں تک سرکوں کی بات ہے ملبود سویدھاؤں کی بات ہے تو بہت سارے ایسے علاقے ہریانہ پردیش میں بنوہر لال نے بھلے ہی یہ کہاو کہ پورے ہریانہ پردیش میں ہریانہ ایک ہریانہ بھی ایک اور ہریانہ ایک بھی ٹھیک ہے ہریانہ بھی ایک بھی ٹھیک ہے لیکن ایسے پچھڑے علاقے میں جیند ویدھان سباک شیطر کے کافی سارے گاؤں میں ہی زبار گیا چنانو کے دوران تو دیکھا کہ ہیرانی ہوئی کہ جیند ایسا علاقہ اتنا پچھڑا کیسے ہو سکتا ہے شہرک شیطر ٹھیک ٹھیک دیکھتا ہے لیکن شہر سے تھوڑا ایتر اگر گھرامل شیطروں میں سمان وکاس کا ذکر تو ہوا لیکن سمان وکاس ہوا نہیں پاور جو تھی وہ موکھے منتری میں سماحید تھی حالانکہ نائب سین سینی پچھار میں لگے رہے یوجناوں کے نینی یوجناوں کے گوشنا میں لگے رہے منتریوں کے پاس زیادہ کچھ تھا نہیں اب اگر خامیازہ بھگتنا ہے تو پوری بھارتی جنتا پارٹی کو بھگتنا ہے یہ سوال سب کے مند میں ہوگا اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر پیجے پی ہار رہی ہے ایکزٹ پول ہرا رہے ہیں ایکزٹ پول اس طرح کا اشارہ کر رہے ہیں تو وہ سیدھے سیدھے بتائیے جی منتری کتنے ہار رہے ہیں اور کتنے اپری سیٹ بچا پائیں گے کیونکہ ان کا سیدھے سیدھے کام کا آقل مدھائکوں کی بات بھی ہوتی ہے تو ہریانہ میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کس کا ہوگا منگل ہریانہ کے چناوی دنگل میں کون مارے گا باجی کس کی بنے گی سرکار دیکھیں ٹوٹل ٹی وی پر کل صبح آٹھ بجے سے سب سے پہلے سب سے تیج نتیجے کے لیے سب سے بڑا دن سب سے بڑے دن کی سب سے بڑی کبریج پہلے رجحان سے آخری نتیجے تک کاؤنٹنگ کے ہر راؤن کی خبر ہر کاؤنٹنگ سینٹر سے لائے سب سے پہلے سب سے تیج ٹوٹل ٹی وی پر آٹھ اکٹرور کو دن بھر ہریانہ کا سب سے بڑا فیصلہ ہریانہ کے سب سے بڑے فیصلے کا انتظار سبھی کو ہے آپ کو بھی ہے ہم کو بھی ہے اور ہر کو یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہریانہ میں اگلی سرکار کس کی بننے جاری ہے کیا کاؤنگریس دس سال کے بعد واپسی کر رہی ہے جس طرح سے ایکجیت پول اشارہ کر رہے ہیں یا پھر کچھ اور کھل ہوگا مدگڑنا ہوگی سب سے پہلے سب سے تیج نتیجے اسی منچ کے ذریعہ آپ تک پہنچانے کی ہماری رہے گی کوشش برنجی آپ کے پاس میں آ رہا ہوں دو سوال ایک سنگٹھن کو لے کر دوسرا کس طریقے سے بی جی پی کے آکڑے اگزٹ پول میں کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تو منتری جو سب سے پہلے سب کے سامنے یعنی کی جنتہ کے سامنے ان کے کام کو لے کر بات ہوتی ہے کہ منترالے ہے تو کام کیا ہوگا اور زیادہ زمیداری منتریوں کی ہوتی ہے ایک سوال یہ آئے کہ کتنی منتری اپنی سیٹ بچا پائیں گے اپنے کام کے حساب سے انہیں بوٹ مل پایا یا نہیں کیونکہ سنگٹھن کا سوال اس لیے ہے بی جی پی کا سنگٹھن بہت مجبوت طریقے سے دکھائی دیا پورے چناؤ کے دوران اور کانگریس کا تو سنگٹھن نہیں ہے سب جانتے بینہ سنگٹھن کے چناؤ لڑے یہ پھر بھی محمد کے آکھڑ کی بات ہو رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی نے تین منتریوں کے ٹکٹ کٹے تھے دیشمبر بال میں کی بنواری لار اور سیمہ تریخہ اور جو اس سے پہلے دو جار چودہ میں جو ہے اس کے سمیہ جو منتری تھے ان کے دو جار امنیس کے چناؤ کے سمیہ میں ویپول گویل کا ٹکٹ کٹا تھا تو آپ کے دیکھیں اب جو پردیش ادیکش تھے وہ تو خود ہی منہ کر کے کیونکہ انہوں نے لوگ سبا کا چناؤ لڑا تھا ابھی تو آلکہ وہ لڑ سکتے تھے ارمین شبما لڑ رہے ہیں لیکن ان کا کیا کارن رہا یہ سنگٹھن کی جمعہ داری تھی یا ان کی ویکتی کا دیچہ تھی اور اب جو منتری چناؤ لڑ رہے ہیں دیکھیں ان میں منتری کے جو بنے جو نیاب سنگھ کارے کال میں بنے ان کو کام کرنے کا کتنا افسر بلا ملکہ ان کے لوگوں کی اپکشن ہوتی ہیں جب آپ منتری بن جاتے ہیں تو آپ کے نیرواشن کھیتر میں لوگوں کی اپکشن جاگ پاتے ہیں تو یہ اچار سہیتہ بنی رہی تو ان کو کام کرنے کے چھپن دن ملے چھپن دن کے اندر کیا ان کی اپلوب دی رہی تب تو اتنے دن میں تو اپنی بھاکی کاری پرنالی کو نہیں سمجھ سکتے لیکن لوگوں کی تو اپکشن رہتی ہے وہ منتری بننا ہے ان کو لاب جو ہے وہ کم ہوا نقصان زیادہ ہوا اور اب یہ دیکھیں اب چاہے سپیکر گیانچن گھپتہ ہوں چاہے سباز سودہ ہوں چاہے آپ کے بہی پال ڈانڈا تو جیتنے کی ستیتی میں باقی جو منتری ہیں ان کی ستیتی اتنی اچھی سکت نہیں مانی جاری کمرپال گوجر بھی ہیں جن میں ان کی ستیتی سکت نہیں مانی جاری بارے میں بھی ہے کملیش ڈانڈا کے بارے میں بھی ہے تو اس لیے یہ مان جائے گا کہ ستہ بیروغی جب لہر ہوتی ہے تو اس میں منتریوں کو پراجے کا جات جو ہے جیل نہیں پڑتی ہے پچھلی بار بھی آٹھ منتری چناؤ ہار گئے تھے پردیش ادیار سباز پرالاتے وہ بھی چناؤ ہار گئے تھے تو اب کی بھی کوشتیتی میں کوئی بھی شہ سودار نہیں تھے کہ بارتیانتہ پارٹی میں یہ تو بنی ہوئی ہے کہ سرکار کی جو کار گجاری ہے اس سے لوگ سنتوشت نہیں ہیں اور منتریوں سے جو پیکش ہیں تھی وہ اپنی پیکشوں پر کھرا نہیں اتر سکے کہیں منتریوں کے خلاب باگی کھڑے ہوگے وہاں ان کے لیے دویدہ کی ستیتی ہوگی کہیں کارکرتہ نراج ہوگی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہے ان سے سنتوشت نہیں ہیں وہ بھی ان کے چناؤ کو چناؤتی دے رہے ہیں تو ایسا کستیتی میں رہی تو بارتیانتہ پارٹی کو نقصان ہوا اور دوسرا جہاں تک بارتیانتہ پارٹی کے سنگھٹن کے پرتی بات ہے کہ سنگھٹن میں اب ٹکٹوں کے امیدواروں کے چین کی بات تھی تو کیا یہ سروے کے ادار پر ٹکٹ دیئے گئے یا جو کارکرتہ ان سے رائے شماری کی گئی تھی اس کے انسا ٹکٹ دیئے گئے یا نکھل مدان کو ٹکٹ کارکرتہ بارتیانتہ پارٹی میں بھی بھومکہ میں دیکھا جائے تو اس طرح جو پرکتہ دکھائی دینی چاہیے جو پردرشتہ دکھائی دینی چاہیے ٹکٹوں کے چین میں نہیں دکھائی دی اس کا کھمیاجہ پارٹی کو بکتنا پڑے گا اور آنے والے سمیہ میں پارٹی کو اپنے بیو رچنا بھی کرنی ہے مکہ مدربت کے لیے تو نیاب سیننی چہرہ گوشیت ہو گئے ہیں لیکن کیا کوئی اگر سرکار 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 میں نہیں آتی تو بیپکشتہ نیتہ کون ہوگا کیا بیپکشتہ نیتہ کے لیے کوئی اپنے آپ کو تطپر کرے گا مکہ مدربت کے لیے تو سب ہی تیار ہیں راؤ اندرجیت بھی کہہ رہے ہیں انیل بیج بھی کہہ رہے ہیں اور نیاب سیننی کو تو پارٹی نے کیا ہوا ہے چیرا گوشیت اگر سرکار سرکار میں نہیں آتی تو کیا کسی کارے کرتا میں کسی نیتہ میں کیونکہ یہ اگزیٹ پول تو اشارہ کر رہا ہے کہ پچاس سے زیادہ سیٹیں آتی بھی دکھائی دے رہی ہیں یعنی کہ یہ سرکار بن جائے گی سرکار بنے گی تو جن چنوٹیوں کا جکرہ بھی بیج پی کے لیے ہو رہا تھا ایسی چنوٹیاں کیا آپ کانگریس میں بھی دیکھ پاتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا چناؤ پرچار کے دوران گھڑباجی کی بات تو ہوتی رہی ہے پورے سال بھر دس سال پانچ سال میں لیکن اسے اتر آپ لوگوں نے کئی وعدے کر دیئے ان وعدوں کو آپ کو جمین پر اتارنا ہوگا مکہ منتری کے چہرے کو لے کر آج بھی کئی طرح ہے کہ بیان آتا ہے کماری شیلجہ نے کہا کہ دیکھئے یہ تو ہائی کمان تیہ کرے گا کہ کون مکہ منتری بنے گا یعنی کہ دلی اچھا ان کی بھی ہے کافی سمجھ سے جوڑ لگا رہی ہیں مبندر سنگھ ہڈا کہتے ہیں کہ دیکھئے ہم نے کافی کام کیا ہے کون سی چنوٹیاں ہوں گی بڑی چنوٹیاں کونگریس کے لیے بھی دیکھئے پنکج بھوپیندر ہڈا اکثر یہ آروپ لگاتے رہے کہ جب ہماری سرکار کونگریس کی سرکار 2014 میں گئی تھی ساٹھ ہزار کروڑ پیا ہریانہ سرکار پر کرز تھا ساٹھ ہزار کروڑ دس سال پہلے جب کونگریس کی سرکار گئی آج یہ کرز پونے چار لاک کروڑ ہو گیا ہے یہ وینیلو والے بھی کہتے ہیں اور کونگریس والے بھی بی جے پی پر تحمد لگتے ہیں کہ پونے چار لاک کروڑ کا کرزہ ہو گیا آپ کا ویکاس تو نظر آتا نہیں آروپ ہے رائنیتک حالکہ ویکاس ہوا ہے لیکن رائنیتک آروپ ہے کہ ساٹھ ہزار کروڑ والا جو کرز تھا وہ پونے چار لاک کروڑ کیسے پہنچ گیا کہاں گیا پیسہ ویکاس تو ہوا نہیں یہ بھوپیندر ہڈا کہتے ہیں اور اس سے پہلے اوپرکاچ چپڑالا کی بات کریں تو وہ بہت کم اس سے بھی آدھا بتاتے تھے اوپرکاچ چپڑالا تو یہ کہتے تھے دو ہزار پانچ میں جب کونگریس کی سرکار آئی میں تو اتنے ہزار کروڑ پیا کھا جانے میں چھوڑ کر گئے تھا یہ اوپرکاچ چپڑالا کہتے تھے لیکن ہڈا کہتے تھے جب میری سرکار آگی تو ساٹھ ہزار کروڑ کرزہ تھا آج انہیں چار لاک کروڑ کا کرزہ ہے ہریانہ پر چھوٹا سا ہریانہ ہے یہ بھی نیتہ لوگ کہتے ہیں بپکش کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اتنے دو لاکھ کا یا جتنے بھی آنکڑے ہیں وہ اپنے سرک پر کرزہ لے کر ہریانہ میں پیدا ہوتا ہے ایسی ستھی میں جب تین ہزار پر بڑاپا پینشن جو اول نیت پینشن ہے بڑاپا ویدوہ اور دیوان پینشن تین ہزار پر دی جاری چھے ہزار پر کونگریس کر دے گی تو ستھا ستھا ڈبل ہو جائے گا اکتیس لاکھ لوگ اس سماجی سرکشہ پینشن کا لاب اٹھا رہے ہیں جو تین ہزار کے حساب سے جتنا پیسہ بنتا ہے بہت سارا کھرچ پینشن میں جاتا ہے تو اگر اس کو ڈبل کیا جائے گا چھے ہزار پر ہینا تو آپ کے اکتیس لاکھ لوگوں کو دگنا دینا پڑے گا وہ پیسہ کہاں سے آئے گا آپ کہتے ہیں تین سو یونٹ بجلی فری دے گے ایک طرح بجلی کے ریٹ برائے جاتے ہیں کہ بجلی لگم گھاٹے میں چلے ہیں جو پاور سپلائی دیتے ہیں گھروں کو روشن کرتے ہیں تین سو یونٹ بجلی یہ نہیں کہا گیا کہ تین سو یونٹ بجلی سبھی کو ملے گی یا صرف بی پی ایل پریوار کو جو کمزور پریوار ہے کمزور آرتک دریشی سے یہ بھی کلیریٹی نہیں ہے پانسو روپے کا سلینڈر ابھی کونگریس نے یہ نہیں کہا کہتے ہیں کہ پانسو کا سلینڈر ملے گا سبھی کو ملے گا یا بی پی ایل پریوار جو کمزور ورگ ہے جن کی آرتک ستی اچھی نہیں ہے کیا ان کو دیں گے دو لاکھ نوکریہ کھالی پڑی ہیں اس کو بھرنے کی بات ہو رہی ہے اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو شاید بی جے پی سرکار بھی کر دیتی دو لاکھ نہیں تو ایک لاکھ نوکریہ دے دیتی اس بات فائنس کا بوز پڑتا ہے آپ کو بتاؤں ہریانہ میں جو نگم ہیں بورڈ ہیں کمیشنز ہیں ان کے چیئر پرسن چیئر میں کی بات ہو یا میمبرز کی بات ہو تو اسی سے زیادہ نوکریہ کرنی پڑتی ہے کسی سرکار نے نہیں کی کہ یہ ویتیا بھاہر پڑتا ہے ویتیا بھاہر وہ پیسہ آئے گا کہاں سے فائنس ریپارٹمنٹ منظوری نہیں دیتا بی جے پی نے یہ کہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کے برابر ہریانہ کے کرمچاریوں کو پونے تین لاکھ ریگولر کرمچاری ہیں ان کو بھتے ویتن بھاہر دے گئے لیکن وہ نہیں دیا وجہ کیا ہے آرثک بہار آرثک بہار ویہن کرنے کی ستیتی میں ہریانہ نہیں ہے ایسے ستیتی میں کانگریس کی سرکار کیسے ہم کہہ رہے ہیں آ رہی ہے تو وہ سارے وائدے کیسے پورے ہوں گے کانگریس کے سامنے بڑی چنوٹی پھر سی ایم والا سوال بھی کھڑا ہے تمہاری سیل جا ابھی بھی امید لگا رہی ہے کہ شاید ان کا دعاو چل سکتا ہے ابھی رندیب سرج اتنا نہیں ہے لیکن دو لوگوں میں بھیس لاؤنا ہے بھپیندر سنگھ ہڈا سی ایم بنیں گے یا کماری سیل جا کماری سیل جا کو لگتا ہے کہ شاید دوہزار پانچ واری مسحال ہو جائے جب سرسٹ کانگریس کو ملی تھی تو بھجلال کو مکہ منتری بنا لیکن بھپیندر ہڈا کو بنا دیا گیا کماری سیل جا اس کو یہ مسحال بھی دیتے ہیں کہ شاید ان کی لوٹری لگ جائے ان کا دعاو چل جائے وہ دباؤ بھی بنا رہے اپنی اچھا بھی جاہر کرے ہیں لیکن بھپیندر سنگھ ہڈا میرے کو لگتا ہے مضبوطی سے کابیز ہوں گے اس پت پر کیونکہ ان کے نیرترتوں میں چناؤ لڑا گیا ہے آج بھی وہ ایک ماس لڑ رہے ہیں تو یہ چناؤتیاں کونے سے سامنے کھڑی ہیں محشہ آپ کے پاس دو سوال لے کر رہا ہے ایک تو کانگریز کو لے کر یہ سوال جو دیوین سے کیا گیا کہ کانگریز کے لیے چناؤتی کون سی بڑی چناؤتیاں ہوں گی کیسے پار پایا جائے گا دوسرا یہ کہ چرچہ میں ابھی اوپی چوٹالا کا ذکر ہوا کھجانے میں کتنا پیسہ چھوڑ کے گئے آج کیوں نہیں ذکر ہو رہا ہے دیکھیں اگر آپ انڈین نیشنل لوگ دل کی جڑوں کو تلاشنے کی کوشش کریں گے تو دراصل انڈین نیشنل لوگ دل اور اس کے بعد جنہ اک جنا تا باتی جے جب بھی نئی پیکنگ میں پرانی جو ہے پڑیکٹ تھی یہاں پر ان کے نیتا بھی انڈین نیشنل لوگ دل کے تھے ان کے کارگرداؤ بھی انڈین نیشنل لوگ دل کے تھے ان کے ووٹرز بھی انڈین نیشنل لوگ دل کے اور یہاں تک کی وچار دھارا چودری دیویلال کی وچار دھارا تھی یعنی ایک ہی پارٹی سے ایک نئی پارٹی کا اودہ ہو گیا جس میں جو لیڈرشپ کا ٹرانسفر دیکھنے کو ملا ووٹرز کا ٹرانسفر دیکھنے کو ملا اور کمزور یہاں پر انڈینی نیشنل اوکدل نظر آ رہی تھے لیکن جیسے ہی دوسران چوڑالا کو جات ووٹرز کی طرف سے نارازگی کا سامنا کرنا پڑا جب وہ سرکار کا حصیدار بنی رہے اگر بھارتی طرح پارٹی کی سرکار دوسران چوڑالا چلائیں یہ جاگ ووٹر نہیں چاہتا تھا لیکن ایسا راتہ سینی کے اس بیان کا میں یہاں پر سندھر لینا چاہوں گا جہاں پر نائب سینی نے یہ کہا کہ گڑوندن وغیرہ اگر کچھ بھی ہمیں سیٹلمنٹ کرنے کی ضرورت اگر پڑے گی تو وہ سب کچھ کیا جا چکا ہے یہ یعنی وہ تو الیکشن کی شروعات سے پہلے ہی کیا جا چکا تھا لیکن یہاں پر جیسا کہ بھپیندر سنگھ اڈا نے کہا کہ ووٹ کٹووں کو یہاں پر ووٹ نہیں ملے گا یہاں یا تو بی جے پی کو ووٹ ملا یا تو کونگرس پارٹی کو ووٹ ملا کچھ جگہوں پر نردلی چنانو میدار میں جیت کر سامنے آ رہے ہیں لیکن نردلیوں سے بھی لوگ سوال کر رہے تھے کہ کیا چنانو اگر جیت گئے تو بھارتی ایترنت پارٹی کے ساتھ تو نہیں چلے جاؤ گے اس طرح کے سوال برامین شیطروں میں امیدواروں کو جھل لے پڑو رہی سار ویدان سباک شیطر کا مزکر کروں ساویتری جندل نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بھارتی ایترنت پارٹی کے ساتھ جائیں گے آپ کونگرس پارٹی کے ساتھ جائیں گے لیکن ووٹر سوال کر رہے تھے کہ پہلے یہ بتائیے ووٹ تو آپ کو ملے گا لیکن پہلے ہی بتائیے کہ آپ کونگرس کے ساتھ جائیں گی کہ آپ بھارتی ایترنت پارٹی کے ساتھ جائیں گی تو یقیناً یہاں پر بھارتی ایترنت پارٹی کے خلاب جو گصہ تھا اس کا خامیازہ بھارتی جنہیتا پارٹی کو اٹھانا ہی ہے چروتیاں آپ کونگرس پارٹی کی ذکر کر رہے تھے تو یہ جو پرستیتیاں ہیں کماری شیل جا کا ذکر کر رہے ہیں آپ بیٹے دس سالوں کا جو ہے چندتن کیجئے جب بھوپیندر سموٹا مکہ منتری تھے اس وقت بھی اس طرح کی پرستیتیاں بنی ہوئی تھی کماری شیل جا ناراضی تھی ان کے سمرتکوں کے کام نہیں ہوا کرتے لیکن اس وقت کیندر میں خود کو سیٹل کی ہوئی تھی لیکن اب یہ تیک ہے کہ وہ حرانہ پردیش میں پردیش تر کی راجنیتی کریں گے نہ کی راشتریس تر کی اب پرادشک راجنیتی میں کماری شیل جا اترنا تو چاہتی ہیں لیکن یہ سمبھو کیسے ہو پائے گا یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ بہتر امیدوار جو کی بھوپیندر سنگوڈا کے پسند کے ہیں وہ انہی میں سے تو چناف جیت کر آنے ہیں انہی میں سے اگر پچاس یا باون جیت کر آتے ہیں تو پھر جب ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑی گئے اور بھوپیندر سنگوڈا آج یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوا کرتا ہے اس سے پہلے شاہدی کسی نے سناو کی پارٹی کا فیصلہ ہوا کرتا ہے اب بھوپیندر سنگوڈا سپش روپ سے بات کر رہے ہیں دیپیندر اوڈا بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ پارٹی کا اور ویدائکوں کا فیصلہ ہوا کرتا ہے ویدائک کون ہے بہتر ٹکٹ اگر بھوپیندر سنگوڈا نے دی ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو بھوپیندر سنگوڈا کے ہاتھ سے ٹکٹ لے کر چناؤں میدان میں اتر ہیں اور انہی کے عاشرواد سے چناؤں جیت کر بھی آئے ہیں بھوپیندر اوڈا کے عاشرواد سے یہ لوگ چناؤں جیت کر سامنے آ رہے ہیں تو ایسے میں جب سونیا گاندھی یا راؤن گاندھی یا ملکارجن کھڑگے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مکھے منتری کو چننے کی ضرورت پڑے گی تو پھر ان کی پہلی پسند کون ہوگا اس میں اندازہ لگانے میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں اور آج جس طرح کی پرستیتیاں ہاں پر کیندر اوڈ نیترتو کی راؤن گاندھی کا میں ذکر کروں پیانکا گاندھی کا ذکر کروں یا پھر سونیا گاندھی کا ذکر کروں ملکارجن کھڑگے بھی اس میں شامنے ہیں جس طرح کی پرستیتیاں اس وقت کیندر اوڈ سر پر بنی ہوئی ہیں مجھے لگتا کہ انہیں ایک مضبوط مکھے منتری کی ضرورت پڑے گی اور مکھے منتری بھی ایسا جو آرثک بوجھ جو پارٹی کے اوپر لگاتار پڑتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں مددگار جی چلیے آپ کے پاس میں آؤں گا برینج کے پاس ہم چل رہے ہیں برینج کانگریس کو لے کر میں نے ایک سوال کیا چونوتیاں کیا ہوں گی اور کس طریقے سے جب ایکجیٹ پول اشارہ کر رہے ہیں نتیجے اگر اسی حساب سے آئے تو کس طریقے سے کانگریس اپنے آپ کو کھڑا کرے گی مکھے منتری اور تمام چیزیں دوسرا سوال یہ کہ چوہتری پارٹیاں گون ہوتی جا رہی ہیں نامو نشان مٹتا جا رہا دھیرے دھیرے ساکھ تک داؤ پر لگی ہوئی ہے ایک آدو سیٹ کہیں آ جائے تو وہ ٹھیک ایک سوال اور جو جنمہ تھا وہ یہ جمنا تھا کہ شہری شیطر اور گرامری شیطروں میں ایک انتر دیکھنے کو ملا اس بار بوٹنگ کو لے کر بھی اور تمام کام کاش کو لے کر میرش نے بتایا کہ بہت پچھڑا علاقہ کئی علاقے ایسے ہیں جو ڈیبلپ ہی نہیں ہوئے وہاں پر آپ بوٹ کی امید کیسے بیدھایا ہے کیا نیتا کی نتیجے کر لیں دیکھیں کانگریس کے پاس سب سے بڑی رہیتک چنوٹی یہ آنے والی ہے اگر وہ ستھا میں آتی ہے تو مکھے منتری پتھ کا چیرہ دیکھیں اس میں کو دور آئی نہیں ہے بابندر سنگھ گھنڈا کے نام پر چنوٹا گیا مکھے منتری پتھ پر دعوہ بھی سٹیک بیٹھتا ہے اور آئی کمان لگتا ہے کہ انہی کو مکھے منتری پتھ دے گا اب ہماری شہل جا کو سنتوشت کیا جائے دیکھیں وہ انکار کر چکیا ہے کہ مکھے منتری میں نہیں بنوں گی لیکن وہ ویدھائک بھی نہیں ہے مطلب اگر پارٹیں ان کو چھے مہینے کے لیے مان لیجی اکمہ کھنٹری بات کے لیے راجی بھی کر لیتی ہے تو دو اپچناؤں جھیلنے پڑے گئے ایک لوگ سو بارا چک اپچناؤں ہوگا ایک جہاں سے ان کو ویدھائک بنانا ہے تو یہ ستھتھی رہنے والی ہے اور اس میں اب یہ منتری کا منتری منڈلا گھٹان بھی سرل نہیں ہوگا سبھی جاتیوں کو پرتینتی دینا ہوگا ایک دم تو سبھی منتری منڈلا گھٹان ہو نہیں سکتا تو ایسے میں سپیکر کے جہاں تک چین کی بات آگی تو نشتلک سے اشو کروڑا ایک جو ہے چوائس ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی سپیکر رہے ہیں ایسے میں کانگریس کے لیے راجی سر پر بھی لیکن اپنے سبھی نتاؤں کو ساتھ لے کر چلنا رندیب سورجے والا تو ہم تو ہے نہیں وہ راجی سرپا کے ساتھ سے کیا بیٹے کو منتری بنا جائے گا تو مطلب منتری پت کے لیے بھی کافی لابنگ رہے گی مطلب وہاں بھی ٹکرا ہو رہے گا کانگریس کے لیے پرشانیوں پہلے دن سے کھڑی ہو جائے گی مکل مکہ منتری پت سے ہو جائے گی جو جنتہ سے کیے گئے وائدے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تو سوٹی الگ ہے ان کے لیے کانگریس کو اپنے سادن میں جھٹانے ہوگے دیکھیں وائدے کرنے کے لیے پورے کرنے کے لیے آپ کے بس سمیں ہیں لیکن لوگوں کی اپیکشہیں زیادہ ہیں تو اس کے لیے کانگریس کے لیے بھی چنوٹی رہنے والی ہے اور جاتے دوسرا آپ نے کہا کہ جو ووٹ بینک ہے دیکھیں ووٹ بینک کی جانتک ستیتی ہے پہلے جات ووٹ جو ہے پہلے جو ہمیشہ کانگریس بھرو دی رہا تھا جات سمودھائے بڑا کرامک رہا ہے وہ کانگریس کے ساتھ کبھی نہیں رہا پہلے چودری دیویلال کے ساتھ لام بد رہا پہلے چودری دوسرا آپ نے کہا اس کے بعد بھی جات سماج بھارتی جانتہ پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں جڑا یہ بھارتی جانتہ پارٹی کے نتاؤں کے لیے جنتن کا وشہ ہے کیا ان کے اندر کھانے گئی دوسرا آپ نے یہ کہا کہ گاؤں میں استثیتی ایلگ ہے گاؤں اپنا اس کو کٹب بھی سمجھتے ہیں کسی پر احسان نہیں سمجھتے ووٹ ڈالنا اور ان کی ایک بھاونہ بھی رہتی ہے امید باروں کے ساتھ لگاؤ بھی رہتے ہیں جو گاؤں کی راجعیتی ہوتی ہے اس کی استثیتی ایلگ رہتی ہے جب شہروں کی استثیتی ہے شہروں کے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو ووٹ ڈال رہے ہیں تو امید بار پر احسان رہے ہیں کیونکہ وہ اگر پنگتی ہے اگر لائن لگی ہوئے تو وہ جانے کی وہاں تک جو ہے ان کو ایک مو بھنگ لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ پریشانی کا کارن ہے ان کو اپنے کرتب بھی کا احساس نہیں ہوتا دیوین چھوٹے شفتوں میں ایک سوال کا جواب جو کانگریس کے لیے من میں تھا کہ ایک بار پھبندہ سنگھ گھنڈا نے کہا تھا اگر کانگریس کی سرکار آ جاتی ہے تو ایک مکھی منتری دو ڈپٹی سی ایم بسرتے انہوں نے کہا تھا کہ ایک دلیت ہوگا ایک برامون ہوگا کیا اس طرح ہے کہ استثیتی یہ ایکزیٹ پول کے حساب سے نتیجیں ایسی آتے ہیں تو ہم دیکھ پائیں گے کیا یا پھر یہ ایک کہنے والی بات ہوگئی دیکھیں پنکر سوشل انجیننگ کے فارمولے کے تحت سبھی ورگوں کو پردی ندید دینے سبھی کو مان سمان دینے سبھی ورگ چھتیسی برادری کی بار بار بھوپیندر ہڈا بات کرتے تو سوشل انجیننگ فارمولہ جو کانگریس نے اپنایا تھا لوگ سبا میں اس نے اپنا اثر دکھایا اور اب وہی بات ہو رہی ہے اب دیکھ رہا ہی ہے کہ سرکار کا سوروپ کیا ہوتا ہے حالکہ سنبھاونا بہت ہے کہ مکہ منتری بھوپیندر ہڈا بنیں گے لیکن دو ڈیپٹی سی ایم تین ڈیپٹی سی ایم بنانے کی سبھی کو مان سمان دینے کی سوشل انجیننگ کا فارمولہ اس طرح پر بھی لاغو کرنے کی کوشش عمل میں لائی جاتی ہے کہ نہیں یہ سمیہ بتائے گا کوئی انگریس کی سرکار اگر بنتی ہے امیش یہی سوال آپ سے بھی ہے کتنی سمبھاونا اور کس طریقے سے سادھنے کی کوشش ہوگی آپ نے کہے تو دیا حالکہ مینی فیسٹوں میں اس بات کا شاید جکل نہیں ہے کہ آپ مکہ منتری ڈیپٹی سی ایم کتنا دیں گے مکہ منتری کتنے دیں گے اگر دینا چاہتے تو پھر تو ہر جات ہر سمودائے سے آپ کو اس طرح کے سے لوگوں کو ذمہ دینی پڑیں گی یہ بتانا پڑے گا دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں پنکر جب بات چلے گی تو پھر دور ترک جائے گی OBC مکہ منتری کا جب ذکر کیا گیا تو پھر یہ سوال آئے کہ پھر سینی کیوں یادہ کیوں نہیں اس طرح کی جو کوششیں جب شروع کی جاتی ہیں تو اس کا کوئی انتر نہیں ہوتا ہے حالانکہ روتک کے علاقے میں کھڑے ہو کر اور ایک برامنوں کے سمیلن میں کھڑے ہو کر بوپیندر سنگھوٹا نے وہ بات جو ہے مند سے کہی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سبتہ میں آپ کو حصیداری دینے جا رہے ہیں خاص وجہ تھی کہ یہ روتک کا وہ علاقہ اور جو کہ ایکزٹ پول میں بھی ہم نے دیکھا کہ روتک زلے میں ہی کانگرس پارٹی سب سے کمزور نظر آ رہی تھی اور کانگرس پارٹی کا مطلب بھوپیندر سنگھ اڈا پریبار ہی روتک زلے میں مانا جاتا ہے لیکن وہاں پر کمزور ہی ہی دیکھ رہی تھی جس طریقے ایکزٹ پول میں ہم نے دو تین بار اس بات کو لے کر ڈسکرشن کیا کہ سب سے کمزور تو روتک زلے میں کانگرس پارٹی نظر آ رہی ہے تو ایسے میں اس پارٹ اس پرستیتی کو بدلنے کے لیے مکہ منتری کورسی کا تکنیکی بیوہدان آباز آپ کی میشنم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ویرین جی آپ کے پاس میں آ رہا ہوں اسی سوال کو لے کر اس طریقے کا انجینرینگ سوچال انجینرینگ ہو سکتی ہے کانگرس کی طرف سے دیکھیں سوچال انجینرینگ تو کرنی پڑے بھی اور کانگرس کرے گی بھی چاہ کارن ہے دیکھیں دلی میں پورے دیش کی جو نجریں ہیں وہ ہریانہ کے ویدان سوال چناؤں کے پرنیاموں پر ہیں تو اس لیے کانگرس سوچال انجینرینگ کے ساتھ سے چلے گی باکتی جبتہ پارٹی سب سے تب برہمنوں کو ٹکٹ دی ہے لیکن کانگرس کے اگر سطح میں آتی ہے تو ایک برہمن سماج سے بھی اگرواد سماج سے بھی ایک دلی سماج سے جس طرح کانگرس نے پہلے گڑ سے کتنے منتری بنیں گے رندیب سرجے والا وہ اپنے بیٹے کو بنائیں گے کیا کیا ان کی رنیتی رہے گی یہ گڑوں میں تو بنانا ہوگا کانگرس آئی کمان کے لئے پریشانی کا کارڈ بنیں گے اگر کانگرس سطح میں آتی ہے تو اگر مارتی جانتا پارٹی جو آنکہ سطح میں آنے کی سماج سے نہیں ہے اگر مارتی جانتا پارٹی سطح میں آتی ہے تو اس کا سامنے ایک سپس درشتی کو نیاب سیڈیت چہیرہ ہے ہی ہے اس میں کوئی سندے ہے نہیں کہ یہ آنیل ویج کا یا راو اندرجیت کا جو دعویٰ ہے پارٹی آئی کمان سوکار کرے گا نہیں کیونکہ پارٹی پہلے سے گوشت کر چکی ہے تو ایسے میں آنیل ویج منتری ہو گئی پارٹی ان کو ڈپٹیچیر منسٹر بنائے گی منسٹر دروب سے بنائے گی کیونکہ پنجابی چھہیرہ اور کوئی ہے ہی نہیں تو ایسے میں آن یہ بات بھی رہی ہے کہ اس ویدان سوکار چناؤں میں جو پنجابی ایک ووٹ بینک تھا پارٹی جانتا پارٹی سے بھی چھٹکا ہے کیونکہ ان کو لگا کہ منور لال جی تو اب ہے نہیں تو کیری منتری بنائے آریانہ ان کے اب کوئی بھونکہ نہیں نہیں انیل ویج منتری تھے وہ منتری رہے نہیں سبحاؤ سودہ تھے لیکن سبحاؤ سودہ میں پنجابیوں میں اتنا ان کا ورچس نہیں ہے تو یہ کئی کارن رہے ہیں یہ تو جو چوناؤں پرنام آئے گے اس کے بعد ویجنیشن ہوگا لیکن ایک بات ہے کہ سب ہی پارٹی ہیں چاہے بھارتی جنتا پارٹی یا چاہے کانگرس ستہ روڑو چوچر انجرین تو ان کو اپنا نہیں پڑے گا دیوین ایک کا ایک سوال اور ہے چھوٹے ہی شب دن مچاؤں گا کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس اس بار جم دیکھ رہے ہیں ایکزیٹ پول کے حساب سے نردلیوں کی سنکھیا جو نردلی طور پر چناؤں ہی میدان میں تھے ان کی سنکھیا کو لے کر ان کی آکڑے کو لے کر بھی ایک سوال ہے کہ یہ کافی زیادہ دکھائی دی رہا ہے بنسبت اور چناؤں کے انیس کے دیکھئے ہیں اس سے پہلے کے پاکہ دیکھئے اس بار بی جی بی اور کانگریس نے آویدن مانگے تھے جو چناؤں لڑنا چاہتے کارے کرتا نہیں تھا آویدن کرے اسی کا نتیجہ ہے کہ بی جی بی کے پاس دوہزار آٹھ سو پچاس آویدن پہنچے اور کانگریس کے پاس آرہائی ہزار اب پارٹی کرے کیا لیکن یہ بھی بار میں ساف ہو گیا کہ جو سروے کرائے گی تھے بات تھی دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں اب جب پرنام آنے والا ہے جب پرنام آنے والا ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ کانگریس کے لیے کئی دکھتے بھی آئیں گی جس طرح سے ڈپٹی سی ایم بنانے والی دین ڈپٹی سی ایم بنانے والی بات ہے سی ایم پہلا تو یہ ہے کہ سی ایم کون بنے گا ویسے بھوپندر سنگھ ہڈا کو بنایا جاستے ہیں پھر ڈپٹی سی ایم والی بات ہے بڑے بڑے وائدے کیے گئے یہ سارے چیزیں کانگریس کے لیے دکھت پیدا کرنے والی ہیں آنے والے ٹائم میش سوال پھر نردلیوں کو لے کر تھا کیونکہ ان کی سنگھیا پندرہ بیس پہنچتی ہے تو ایک اچھا خاصا دبدبہ ہو سکتا ہے پندرہ بیس پہنچ جائے گی یہ ہو سکتا ہے کہ چھے سے ساتھ ساتھ سے آٹھ تک پہنچ جائے لیکن پندرہ سے بیس کی کوئی سمبھاؤنا حال فلال جو ایکزٹ پول کے لیے آج سے مجھے لگتا کہ ڈیٹیلڈ اینالیسز آپ کریں گے تو پندرہ تک تو نہیں جائے گی لیکن یہ وہ پریشتی ہے جو کہ بھارتی جردہ پارٹی چاہتی تھی بھارتی جردہ پارٹی کو یہ لگتا تھا کہ اگر تیس کے قریب سیٹی ہماری بھی آتی ہیں اور اس کے بعد انڈین نیشنل جی چلے سمجھ اجازت نہیں دے پارا چرچہ اس بات کو لے کر کہ کل منگلوار ہے اور کل مدگڑنا بھی ہوگی اب جب منگلوار ہے تو کس کا منگل ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ جوڑ تو سب ہی نہیں لگایا ہے دعوی سب ہی کر رہے ہیں جیت کے مقابلہ بی جی پی اور کونگریس کے بیچ میں ہیں اس کے لیے آپ کو جوڑنا ہوگا ہمارے ساتھ صبح آٹھ بجے سے سب سے پہلے سب سے تیج نچریوں کے لیے